السلام علیکم دوستو ساہر ٹی میں آپ لوگ کو ایوپرٹ سے خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے ناظرین اس اوڈے میں میں آپ لوگوں کو کچھ سوالوں کا جواب بتاؤں گا جو کہ انڈیا سے سعودی عرب کیسے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے فلائرز کے مطالب بھی بات کریں گے اس سب کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلکہ ایکن پر کلک کر کے اسے آل پر سے سلیک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو سعودی عرب کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیج جلسے جل اپنی مبائل پر جو ہے مل سکے تو بڑھتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب ناظرین کل ائر انڈیا نے بھی انڈین ایمبیسی ابو زہبی کی طرف سے جاری کردہ سلکنر کی وجہ سے دوبے ابو زہبی میں موجود انڈین بائیو کو واپس انڈیا جانے کا بول دیا ہے جو کہ سعودی عربیہ جانے کے لیے وہاں پندرہ دن قرنٹینیا کے لیے رکیت ہے تو اب بہت سے بائیو کا سوال ہے کہ ان کا اقامہ یا ویزا ختم ہونے والا ہے تو کیا وہ لوگ بہرین یا قطر میں پندرہ دن قرنٹینیا رہنے کے بعد سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی بھائیو آپ بھی اس ممالک کے علاوہ کسی بھی ملک پندرہ دن قرنٹینیا رہ کر سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں تو اب بات کر دیں کہ سعودی عرب فلائٹ کب سے سٹارٹ ہوگی سوشل میڈیا پر خصوصاً یوٹیوب پر روزانہ ایک نئی تاریخ جو لوگوں کو بتا دی جاتی ہیں پہلے تیرہ فروری پھر دس فروری پھر پچیس فروری اور اب اکتیس مارس سے فلائٹ کننے کا کہا جا رہا ہے جبکہ ناظرین ان سب میں ذرا سی بھی حقیقت نہیں ہے سعودی عالی حکام کی جانب سے فلائٹ کننے کے مطالق کوئی بھی اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے اور سب چینلز جو ہے اس حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں جیسے ہی اس حوالے سے نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ لوگوں کو اس چینل پر سب سے پہلے جو ہے مل جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چوٹسی ویڈیو تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہو سعودی عالی کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ فٹا فر سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسانا نہیں کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی سو ملتے ہیں نیکس ٹڈو میں لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ گی ترجمبر این چیزیں موسیقی